اور اب خبر آپ کو دیتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک سائز ڈیوٹی ایک دو ہزار پانچ سے متعلق کیس کی سمات میں عدالت نے سندھ آئی کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا ہے دو ہزار تیرہ میں ہائی کورٹ نے نوٹفیکیشن غیر آئینی کیسے قرار دیا چیف جسٹس نے استفسار کیا سندھ آئی کورٹ نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا ہے یہ انتہائی منتہائی ناماکول درخواست ہے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے سمات کے دوران یہ ریمارکس دیئے ہیں ایک سائز ڈیوٹی ایک دو ہزار پانچ سے متعلق کیس کی سمات سپریم کورٹ میں آج ہوئی اور عدالت نے سندھ آئی کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ دو ہزار تیرہ میں ہائی کورٹ نے نوٹفیکیشن غیر آئینی کیسے قرار دیا سندھ آئی کورٹ نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نظر انداز کر دیا چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے تیب بلوچ سے ہم ڈیٹیلز جانیں گے سمات کے بارے میں جی تیب جی ایک سائز ڈیوٹی سے متعلق کیس کی سمات چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں تین رکنی بینک کر رہا ہے اور درانے سمات چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارس جاری کیے گئے ہیں لیکن اس کیس میں فروغ نصیم وکیل تھے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے انہوں نے ایک ماہ کی جو ہے وہ چھٹی اپلائی کی ہوئی تھی آکیت سیاد جو ہے وہ درست نہیں ہے تو اس وجہ سے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دیکھ لیں یہ فروغ نصیم سینئر وکیل ہے کیا ان کا رویہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے جو ہے وہ سندھ ہی کورٹ کے فیصلے پر بڑی حیرت کا اظہار کیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سبریم کورٹ ایکسائز ڈیوٹی ایک دوزار پانچ کی سیکشن تین اے کو دوزار دوزار تیرہ میں درست قرار دے دیا گیا تھا دوزار تیرہ میں سندھ ہی کورٹ نے اسی نوٹفکیشن کو غیر اینی کیسے قرار دے دیا ہی کورٹ سبریم کورٹ کا فیصلہ کیسے کل ادم قرار دے سکتی ہے چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ ہی کورٹ نے سبریم کورٹ کے فیصلے کو ہی نظر انداز کر دیا درانے سما چیف جسٹس کا جو ہے وہ ایڈوکیٹ خالج جوید کے ساتھ بھی مقالمہ ہوا اس کے ساتھ چیف جسٹس نے جو ہے وہ فاضح طور کے اوپر جو ہے وہ سینئر وکیر فروغ نصیم کے رویے کے اوپر جو ہے وہ ناخوشگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سمع نہیں آتی کہ سینئر وکیر نے ایسا کیوں کیا اس کے تحت جو ہے وہ صدر مملکت کی منظوری کے بغیر سیکشن تین کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا صدر مملکت کی منظوری کے بغیر نوٹفکیشن کے جرا کو سندھ اور لاہور ہی کورڈ میں چیلنج کیا گیا تھا سندھ ہی کورڈ نے جو ہے وہ سبریم کورڈ کے فیصلے کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا تھا اور جو ہے صدر مملکت کے نوٹفکیشن کو بھی جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا تیسی پر چیف جسٹس نے جو ہے وہ برہمی کا بھی اظہار کی اور کہا کہ جب سبریم کورڈ معاملہ چاہر کرتے ہو چیف جسٹس کی جانب سے زار برہمی بھی کیا گیا نوٹفکیشن کو معطل کرنے پر بہت شکریہ آتا ہے اب آپ کا